وزیراعظم عمران خان کی سانحہ ساہیوال کے متاثرین کے برسہ سے ملاقات مقتول خلیل کے بھائی جمیل اور یتیم بچوں سے اظہار ہمدردی وزیراعظم نے تین کروڑ روپے کے امدادی چیک تقسیم کیے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ انسانی جان کے زیاقہ کسی صورت ازالہ نہیں کیا جا سکتا حکومت متاثرین کے دکھ درد میں برابر کی شریف ہے پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام وزیراعظم عمران خان نے مجتمع ہوگا تحصیل اور ویلچ کانسل کا نظام قائم کرنے کی تجویز نئے بلدیاتی نظام میں جلہ کانسل کے نظام کو ختم کر کے تحصیل کانسل کا نظام تجویز ویلچ کانسل اور محلہ کانسل کا انتخاب غیر جماعتی بنیادوں پر تحصیل اور میونسپل کانسل کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کی سفارش بلدیاتی نظام کا بل اسمبلی جلاس میں پیش کیا جائے گا نئے بلدیاتی نظام سے اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں گے عوام کو بائک تیار اور پیسلہ سازی میں شامل کیا جائے گا شہری اور دہی علاقوں کے مسائل حل ہوں گے بجٹ سیشن سے قابل نئے بلدیاتی نظام لائیں گے جس کے بعد پوری بعد الیکشن ہوں گے صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ میہ اسلم اقبال اور شہباز گل کی پریس کانفرنس 48 گھنٹوں میں پارلیمانی سیکٹریز کو محکمی ایلورٹ کرنے کا اعلان میہ اسلم اقبال نے کہا کہ تمام ادارے ڈسٹرک گورنمنٹ کے تابع ہوں گے وزیراعظم کا عدویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیز بہتر گھنٹوں میں عدویات کی قیمتوں کو پرانی سطح پر لانے کا حکم مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے عمران خان کی وزیراعلا پنجاب کو ہدایت ایوان وزیراعلا میں عثمان گزدار سے ون ان ون ملاقات وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کمزور طبقے کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کریں پنجاب کا بجٹ مثالی اور عوام دوست ہونا چاہیے شیلٹر ہومز کی جالدہ جالدہ تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت پنجاب کا بینہ کے اجلاس کی بھی صدارت صوبے کے انتظامی امور کا جائزہ لیا وزیراعظم لاہور تین گھنٹے قیام کے بعد واپس روانہ وزیراعظم کی پنجاب کا بینہ اجلاس کی صدارت پر نون لیگ کا اعتراض وزیراعظم صوبائی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اپوزیشن ارکان کی تنقید عمران خان وزیراعظم پاکستان کے بجائے وزیراعظم پنجاب بننا چاہتے ہیں سمیو اللہ خان وارث کلو اور پیر اشرف رسول کی گفتگو گریٹر اقبال پاک کی تختی سے سابق وزیراعظم کا نام غائب نواز شریف کا نام اتتاہی تختی سے کس نے مٹایا انتظامیہ میں حل چل مچ گئی چیئرمن پی اے چے کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر کسی نے ایسا نہیں کیا تضایافتہ مجرم کے نام پر پارک نہیں ہونا چاہیے یاسر گلانی کا رد عمل لاہور نیوز پر خبر چلنے پر ایکشن پی ایچ اے نے اتتاہی تختی پر دوبارہ نواز شریف کا نام درج کر دیا ہائی کورٹ سے حمزہ شہباز کو مزید دو کیسز میں ریلیف رمضان شگر ملز اور صاف پانی سکینڈل میں بھی سترہ اپرل تقبوری زمانت منظور آمدن سے زائد اساساجات کیس میں پہلے ہی اٹھارہ اپرل تقبوری زمانت حاصل کر چکے حمزہ شہباز نے زمانتی مچل کے بھی جمع کرا دیئے لاہور ہائی کورٹ بار میں بھی آمد آزم نظیر تارڑ صدر حفیظو رحمان سمیت دیگر بخلا سے ملاقات نیب کیسز سے متعلق قانونی امور پر مشاورت آمدن سے زائد اساساجات نیب نے حمزہ شہباز کو بارہ اپرل کو طلب کر لیا نیب نے حمزہ کو آج صبح گیارہ بجے بلایا مگر پیش نہ ہوئے نیب حکام انتظار کرتے رہے ترجمان حمزہ شہباز تارڑ کہتے ہیں نیب کو حمزہ شہباز کی ہائی کورٹ میں مصروفیات سے متعلق خط کے ذریعے آگاہ کیا دیا نیب اور نیازی کا گھٹ جوڑ ہے نیب بلاتا کسی اور کیس میں ہے گرفتار کسی اور کیس میں کر لیتا ہے تاریخ میں نیب کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا ملکی معایشت ونٹی لیٹر پر ہے حمزہ شہباز کی ہائی کورٹ پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو لاہور پارکنگ کمپنی سکینڈل سابق چیئرمین خاجہ احمد حسان نیب بے پیش خاجہ احمد حسان نے نیب کی تفتیشی ٹیم کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا نو سی ریفرنس کیس احتساب عدالت نے چودری برادران کو طلب کر لیا چودری پرویزی لاہی اور چودری شجاعت کو 26 اپریل کو پیش ہونے کی ہدایت نیب کی تفتیشی افسر کو بھی ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حقوق تنکاہیں بڑھانے کے لیے ٹیکنیکل الاناؤنس دینے کا مطالبہ گارمنٹ انجینئرز کا اپنے دفاتر میں دوسرے روز بھی دھرنا جاری مظاہرین احتجاجن وزیر آپاشی کو دفتر سے باہر جانے سے روکے رکھا سردار محسن لغاری گاڑی سے اتر کر پیدل دفتر سے باہر روانہ ہوئے مظاہرین کو منانے کی بھی کوشش بولے میرے پاس کوئی آلہ دین کا چراغ نہیں ہے ہر کام میں بہتری کے لیے وقت درکار ہوتا ہے وزیر کا مطلب یہ نہیں حکم صادر کروں اور کام ہو جائے تنخواہوں میں اضافہ یوٹیلٹی الاؤنس کی منظوری اپکا زفر علی خان گروپ کا سیکٹیریٹ چوک میں دن بھر احتجاج سیکٹیریٹ حکام کے مظاہرین سے مغزاکرات کامیاب اپکا ملازمین نے مطالبات منظوری کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا تنخواہی نہ بھرنے پر چھپ چوہویس اپریل کو دوبارہ احتجاج کا اندیا حکومت نے مطالبات نہ مانے تو مظاہرین ایک دوسرے پر غصہ نکالنے لگے سیول سیکٹیریٹ کے گیٹ بند کرنے پر مظاہرین آپس میں گتھم گتھا انجینئرز اسوسییشن اور اپکا کارکنان میں کرسیاں چل گئیں پنجاب حکومت کا بڑا اقدام صوبہ بھر کے مظاہر افراد کو سہتکار دینے کا فیصلہ کسی بھی ہسپتال سے سات لاکھ بیس ہزار روپے تک مفتہ علاج کی سہولت ملے گی متعلقہ اداروں کو فیرستے تیار کرنے کی ہدایت وزیر سہد ڈکٹر یاسمین راشد کہتی ہے مظاہر افراد معاشرے میں زیادہ توجہ کے مستحق ہیں مہنگا علاج کی اسطاعت نہ رکھنے والے افراد کو ریلیف دینا ترجی ہے ترکاری ہسپتال میں بہترین طبی سہولیات فراہمی کی خود مونیٹرنگ کر رہی ہوں حکومتی محکموں کے درمیان خطو کتابت ایمل پر منتقل کرنے کی تیاری پنجاب حکومت کے سپیشل مونیٹرنگ یونٹ کا پنجاب بھر کے محکموں کو مراسلہ جاری کر دیا گورننس نظام میں بہتری کے لیے الیکٹرونک گورننس سسٹم پر آیا جائے مراسلہ کا مطن پی آئی ٹی بی کی مدد سے ای فائلنگ اور آفیس اوٹو مشین سسٹم تیار کیا جائے گا کراچی سے موڈنگ کے لیے لاہور آئی لڑکے قتل کا معاملہ پولیس مکتولہ کا موبائل انڈاک کرنے میں کامیاب نامزد ملزم اسمان کو گرفتار کر لیا اکرا کی موت آئیس نشے کی زیادتی کے باعث ہوئی مکتولہ کے والد کا قانونی کا روای کروانے سے انکار بیٹی کو نہا کا قتل کیا گیا غربت کے باعث قانونی کا روای نہیں کرنا چاہتے والد کی گفتگو قومی ائرلائن کی ائرہوسس پیریس میں لاپتہ لاہور کی رہائشی شازیہ دورانے ڈیوٹی پیریس میں لاپتہ ہوئی شازیہ نے سفادشی بنیادوں پر پیریس کی ڈیوٹی لگوائی تھی پیہ گے انتظامیہ صورتحال پر موقف یا کارروائی بتانے سے گھریزا عوام کو یقین دلانا ہوگا ٹیکس کا پیسہ ان پر ہی خرچ ہوگا وزیراعظم کا ویجن ہے عوام کے ٹیکس کی حفاظت کریں گے نظام کو بدلنے جا رہے ہیں پاکستانی لوگ ثقافت کے اعتبار سے دنیا بھر میں نمائی ہیں مستقبل میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی وزیر خزانہ حاشم جوابخ کا پی سی ہوتیل میں پی آر ایک کی تقریب سے خیطہ بربک ٹیکس کی ادائیگی ذمہ دار شہریوں کی پہچان ٹیکس دے کے حوالے سے لیبرٹی مارکٹ میں آگاہی واغ کا احتمام کیا گیا وزیر ایکسائز حافظ منتاز ڈی جی ایکسائز زاکرم اشرف گاندل بھی شریک وزیر ایکسائز بولے ٹیکس نیٹ کو بڑھا کر ملکی معایشت کو مضبوط بنائیں گے شہری وقت پر ٹیکس ادا کر کے قومی فریضہ انجام دیں اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب باوام میں ٹرافک قوانین کی آگاہی کے لیے پیش پیش یو سی پی میں خصوصی سیمینار کا انقاد طلبہ میں ٹرافک قوانین سے متعلق شاؤٹ دیکھ کر سی ٹی او کا اظہار مسارت بولے ٹرافک قوانین کی پاسداری محضب قوموں کا شعار ہے